میڈوں یہ جو کینہ ہے مختلف سٹیجز پہ چلتے چلتے حسد کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نہ صرف اپنے آپ کو خراب کرتا ہے اور یہ باقی کی معاشرے کو یا گھر سے نکل کے معاشرے کو بھی اس کی کیا مطلب ان کو گریجولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے ایک کینے کی سوچ کو جو ہمارے دل کے در پنپ رہی ہے اب وہ بڑھتے بڑھتے آگ بڑھک جاتی ہے اور اس طرح سے گھر کے گھر جل جاتے ہیں پھر معاشرے میں وہ برای آنی شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ملک تک چلی جاتی ہے تو یہ اس کو ختم کرنے کے کیا طریقہ ایکار ہے بات یہ کہ وہ ہے تو برا خیال ہی ابتدا میں جب بھی یعنی ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کبھی برا خیال ذہن میں آئے اسے محفوظ نہ کریں ایرر ہے دیکھیں آپ لوگ کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں جب کبھی وائرس آتا پھر کیا کرتے ہیں اس کو یعنی کمپیوٹر خراب کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا اگر آپ کا بس چلتا ہے تو انٹی وائرس لگاتے ہیں تو کمپیوٹر کے لیے انٹی وائرس لگانا چاہے اور زندگی کے لیے کوئی انٹی وائرس پروگرامی نہ ہو تو جہاں کہیں وائرس ہوگا جہاں کہ خرابی کے لیے سیصلہ ہوگا وہاں خرابی کے خلاف کوشش کرنے کے لیے جو رب تعالی نے پروگرام دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں سکھایا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں برے خیال کو لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے پہلی بات تو یہ اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر کینا دل کے اندر پروان چڑھ جائے پھر کیا کریں پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تو اللہ سے دعا کرنے سے اللہ تعالی سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے اس خرابی کے بعد انسان کے بس میں نہیں رہ جاتا کہ وہ صرف اب خود کوشش کرے یا اردگیت والے مل کے کوشش کریں تو کوشش کامیاب ہو جائیں پھر اس کے لیے رب کے حضور سجدے بھی کرنے ہوں گے اس کے لیے استغفار بھی کرنے ہوگی مسلسل مدد مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ دل کی اس بیماری سے آسانی سے پھر انسان نجات نہیں پاسکتا تو اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آپ کے گفتگو سے ایک چیز تو بہت کھل کے سامنے آئی کہ ہماری سوچ کو ہمیشہ ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیف رکھنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو رہا ہو تو اپنی سوچ کو غلط رخ پہ جانے ہی نہ دیا جائے اور ہمیشہ سے اس کو پوزیٹیف یعنی ہم اگر بینگ مسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حکم کو پریاریٹی دینے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اپنی سوچ کو پوزیٹیف کرنے کی ضرورت ہے تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر اس کے علاوہ آپ بیٹا کوئی قویسٹن کرنا چاہئے ہیں یہی میں بات کرنا چاہیی تھی کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط ایمپریشن آ بھی رہا ہے تو اگر میں نے اس ایمپریشن پہ اپنے آپ کو سوچتی رہی تو یہ خود دراصل میرے لیے نقصان دیں نہ کہ اس فرد کے لیے جس کے بارے میں میں سوچ رہی ہوں اور یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انٹرنل پورسز ہوں گی جو آگے کینہ دور کریں گی یہ بات بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ کی سنت سے ہم لوگ یعنی دعائیں کر کر پھر سجدہ کر کر اس تقبار کر کر اس کینے کو دور کریں انشاءاللہ جزا کی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ جو آپ نے بات کہی عمومی طور پر سوسائیٹی کے افراد اسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اب ہم خراب ہو گئے اب کوئی آئے اور ہمیں ٹھیک کر جائے دوسرے افراد جتنی بھی کوشش کر لیں باہر کے افراد کے ٹھیک کرنے سے انسان نے ٹھیک نہیں ہونا اسے خود ارادہ کرنا ہے کوشش کرنی ہے استغفار کرنی ہے اور رب سے استعانت طلب کرنی ہے مدد طلب کرنی ہے اس کے بغیر اندر کی دنیا پھر ٹھیک نہیں ہوتی جیسے ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی کے رویے سے ہمیں کسی کی بات سے ہمارا دل ضردہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں فوراں کچھ پوزیٹیف سوچ لینا چاہیے کہ آخر اس میں اچھی باتیں بھی ہیں وہ سوچ لیں کہ اس میں کیا اچھی آتے ہیں اور اس کے ہمارے اچھے سلوک کیا ہیں ہم ان کو دہرائیں یہ بالکل ایسا امکان ہے اور یہ بہت اچھا امدہ طریقہ رہتا ہے کہ انسان دوسرے کی بھلائیاں سوچے لیکن ایون زیادہ بڑا ریاکشن بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پوزیٹیف نہ سوچے پوزیٹیف سوچ آ سکتی ہے لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں یہ بات کہی وَلَاصَرْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرْ زمانے کی قسم انسان یقیناً خسران میں نقصان میں گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے تو یہ اردگیت والے افراد اگر ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی پوزیٹیف چیز سامنے لاتے رہے جن کے سامنے تذکرہ ہو خاص طور پر جیسے غیبت کا تو حلاجی ہے یہ کہ پوزیٹیف چیز دوسرے کی ہائلائٹ کر دیں سامنے والے کی ذمہ داری ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر ایک انسان کہیں اندر اندر تکلیف میں مبتل ہے بدگمان ہو رہا ہے تو اردگیت والوں کے ذمہ داری ہے کہ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار عطا کریں لیکن بہرحال کینے کے مرس کو دور کرنے کے لیے خود سے افرٹ کرنے بہت ضروری ہے ارادہ کرنا بہت ضروری ہے